پاکستان بھر میں گرج چمک کے شدید توفان، بارشیں، تیز جھکڑ اور اولے پڑھنے کے خدشات، فصلے تیار، کسان کشمکش کا شکار اپریل میں بھی شدید برفباری کا امکان ایک طاقتور مغربی ہواوں کا سلسلہ آج جمعہ بارہ اپریل سے پاکستان بھر کو اپنی لٹیٹ میں لے گا جس سے بیشتر علاقوں میں وقفے وقفے سے بیس اپریل تک بارشیں برسنی بارہ تا پندرہ اپریل کو پہلا سلسلہ جبکہ دوسرا سلسلہ سترہ سے بیس اپریل کو مختلف علاقوں میں اپنا اثر دکھائے گا پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے مختلف علاقوں میں شدید اولے پڑھنے سے موسم ٹھنڈا اور درجہ حرارت میں آٹھ سے دس دگری کمی واقع ہوگی سب سے پہلے بلوچستان کے موسم پر بات کرتے ہیں تو بلوچستان میں بارہ اپریل اور سولہ اپریل کے دوران شمال مشرقی بلوچستان میں گرد و غبار کے طوفان سمیت گرج چمک کے ساتھ بارشیں متوقع ہیں سوبے کے شمالی علاقوں جن میں کوئٹا، پشین، مسلم باغ اور جوب کے علاقوں میں تیز جھکڑ چلنے گرج چمک کے طوفان کے ساتھ بارش کا امکان ہے اسی طرح پنجگور، گوادر گردونوہ میں تیز ہوائیں اثر انداز کرتی رہیں گی کوئٹا میں بارہ سے اٹھارہ اپریل کو تیز آندھی متوقع ہے جہاں پچاس سے نوے کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے ہوائیں اثر انداز ہوں گی آزاد کشمیر میں ہفتے سے سنوار کے دوران انتہائی شدید بارش متوقع ہے جس کے بائیس دریاؤں اور ندی نالوں میں تو گیانی کا خدشہ ہے مظفر آباد، کوٹلی، باغ، سمیت گردونوہ میں شدید گرج چمک سمیت طوفانی بارش جبکہ بعض مقامات پر اولے پڑھنے کے خطرات دھی موجود ہیں گیارہ ہزار فٹ سے بلند پہاڑی مقامات پر برفباری کا بھی امکان ہے اس دوران ستر سے سو کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے آندھی متوقع ہے سندھ میں تیرہ سے چودہ اپریل کے دوران دادو، لالکانہ، جیکب آباد، سکھر، کراچی، جامشورو نواب شاہ، ہیدر آباد کے علاقوں میں گرج چمک تیز آندھی سمیت بارش جبکہ بعض مقامات پر اولے پڑھنے کو چانسسز بھی ہے خیبر پختونخواہ میں آج جمعہ سے اتوار کے دوران مردان، پشاور، سوابی، سوات، مالاکن کے علاقوں میں شدید ترین گرج چمک کے طوفان سمیت آندھی چلنے کے ساتھ موصلہ دھار بارش جبکہ بیشتر مقامات پر اولے پڑھنے کا بھی امکان ہے اس دوران ناران، کاغان، کالام، بلیات سمیت بلند پہاڑی سلسلوں پر شدید برفباری متوقع ہے پشاور، مانسہرہ، کوہستان، جنوبی وزیرستان، عبت آباد، کوہات، لکی مروت، دیرہ اسماعیل خان، بنو کے علاقوں میں تیز آندھی اور گرج چمک کے ساتھ بارش متوقع ہے گلگت بلتستان پر نظر ڈالی جائے تو جمعہ سے اتوار کو مختلف علاقوں میں بڑے پیمانے پر تیز بارش اور برفباری متوقع ہے سب سے اہم ترین پنجاب کے موسم پر بات کرتے ہیں کیونکہ ان دنوں پنجاب میں گندم کی فصل مکمل تیار ہو چکی ہے اور گندم کی کٹائی بیشتر علاقوں زورو شور سے جاری ہے کسانوں کی نظر آسمان پر لگی ہوئی ہے جھن، ملتان، مزفرگر، پاکپتن گردونوہ کے علاقوں میں پچاس سے ستر کلومیٹر تیز آندھی جھکڑ چلنے سمیت گرج چمک کے طوفان وقفے وقفے سے تشکیل پائیں گے اور مصلہ دھار بارش جبکہ بعض مقامات پر اولے پڑھنے کے خدشات بھی ہیں موسیقی